اسلام علیکم ناظرین جیو پارلیمنٹ کے ساتھ میں ہوں ارشد وحید چوہدری حکومت کو اس وقت اہم چیلنج درپیش ہے کہ اس کے اتحادی اس سے ناراض ہیں اور کچھ گلے شکوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں جس کے لیے حکومت انہیں منانے کی کوششیں بھی کر رہی ہے اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے پروگرام میں مہرسد موجود ہیں حکومتی اتحادی جماعت بین پی منگل کے سینئر رہنما سینٹر ڈاکٹر جہاندیب جمالدینی اور پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے سینٹر فیدا محمد اور پاکستان تحریک انصاف کے ہی ڈاکٹر شہداد وسیم صاحب سینٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر جہاندیب جمالدینی صاحب آپ کی تو حال ہی میں میٹنگ ہوئی آپ نے اپنے وفد کی قیادت کی تو کیا وجہ ہے کہ آپ ایمکیم نے اس سے پہلے الٹیمیٹم دیا وہ ان کے وزیر کابینہ سے لگ ہوئے اس کے بعد آپ نے بھی میٹنگ بلائی اور آپ نے بھی اپنے تحفظات شروع کر دی تو یہ بس ایک دوسرے کو دیکھا دیکھئی آپ اب غومت سے علیدہ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی سولیڈ ڈریزن ہے بیسیکلی جو انہیں بات چیزیں اتفاقیا ہو جاتی ہیں اپنی تو مذاکرات اکثر جو انہیں ایوری منت ٹوائس کبھی کبھی مذاکرات ہمارے دوستوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں اپنے لوگوں سے ہی کیا جاتے ہیں تو ہم نے جو انہیں جب ایم ایم ایو سائن کیا تھا آگست دو آزنٹ ایٹین میں تو ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے سکس پوائنٹس ہیں اسے آپ آنر کریں گزشتہ ستہ سالوں سے ہماری علاقوں کی حالت اظہار کافی جو انہیں دیدنی ہے اگر آپ سے دیکھیں دیدنی دس مین کہ ان کی حالت اترداد بہت ہی خراب ہے قسم پرجی کی زندگی ہے اور سب سے پرائیٹی میں میسنگ پرسنٹ کی تھی جس میں جو انہیں ہمارے لوگ ہمیں پکڑتے تھے کہ نمہندے کی حیثیت میں آپ کیا کر رہے ہیں اسلامباد میں سیکنڈ پرائیٹی ہماری یہ تھی گوادر کی قانون سازی لیکن ڈوکر سب یہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ تفصیلات سامنے آ چکی ہیں تو یہ آپ کی کافی دفعہ ان کے ساتھ اس ایگریمنٹ پر بات ہو چکی ہے ہر دفعہ وہ آپ کو جو ہے اشکین دھیانی کراتے ہیں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو اب بھی شکین دھیانی کرائی ہے تو کچھ ٹائم فیم رکھے ہیں نہیں اس بار جو انہا ایک لاعمال ہم نے بنوایا گوادر کی لیجسلیشن کی خاطر جو انہا میں اپنی ٹیم کے ٹیکنیکل ایکسپورٹس کے ملاقات کر کے کچھ سجیشنز میں لے کے آنگا کچھ انہوں لے کے آئیں گے تو ایک وے آؤٹ نکالیں گے جس میں جو انہا یہ پرمننٹ جو انہا لا لیجسلیشن اس طرح کی ہم بنا سکیں کہ جو بہتر ہوں ہمارے ملک کے لیے ہمیں کیبلی کچھ چیزیں ہم نے سٹارٹ آؤٹ کی ہے ایک آدھ میٹنگ مزید ہوں گے اس کے بعد جو انہیں ایک کانونسازی ہم کروا کے لے کے آئیں گے ہم پارلیمنٹ میں امکی امکی سینیٹر جناب بریسٹر سیف صاحب بھی پروگرام میں آ چکے ہیں ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں تو گفت کو جاری رکھتے ہیں فیدہ محمد صاحب کیا وجہ ہے کہ صرف سولہ ماہ گزرے ہیں اور آپ کے یہ جو اتحادی ہیں یہ آپ سے نراز ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے اور یہ چیزی جو ہے ایک گھر میں دو بائیوں کے درمیان بھی اس قسم کے وہ مسئلے ہوتے ہیں اس وقت کیونکہ یہ سارے جو اتحادی یہ اس ملک کے خاطر انہوں نے اتحاد کیا ہے اس قوم کے حوالے سے انہوں نے اتحاد کیا اپنے مفاد کیلئے نہیں کیا ابھی ان لوگوں پی بھی پریشر ہے لوگ عوام کی کیونکہ اس وقت بہت مشکل حالات میں سارے گزر رہے ہیں تو آپ انہیں مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں آپ ان کے مسائل حل کر دیں مشکل کی بات نہیں ہے چودری صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل میں ڈالا ہے یہ ہم ساروں کا مشترکہ ایک علاہ عمل ہے اس ملک کے لیے خاطر اور یہ ہم سارے مل کے اکٹے یہ کا سلوشن نکالیں گے بیرشی شیف صاحب کیا وجہ ہے کہ ابھی بہت تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے آپ لوگ پھر وہ ایمک ایم کو اگر ہم پرانا طرز عمل دیکھیں کبھی حکومت میں آنا کبھی جانا اب آپ لوگ پھر فیڈل کیبنٹ سے لگ ہو چکے ہیں اب تک ہمارا جو مطالبات کا ایک وہ تھا اور جو اندرسٹیننگوی کی ایک معاہدہ ہوا تھا حکومت کے ساتھ دیر سال پہلے تو اس پر ہماری بارٹی کا موقع بھی ہے کہ اس پر حکومت کی طرف سے کوئی پیش آف نہیں ہو سکی اور وہ مطالبات جو کہ تو ہیں تو جہاں تک حکومت میں آنا یا جانا ایشو نہیں ہوتا حکومت میں آنے کا مقصد جو آپ کا ووٹر ہوتا ہے اس کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اس کے مسائل حال کرنے ہوتے ہیں اگر وہ نہیں حل ہو رہے تو پھر حکومت میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے حکومت کی طرف سے اگر اس پر پیش رفت ہوتی ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور کوئی راستہ نکل آئے گا اگر نہیں ہوتی اور مسائل ہمارے جو کہ تو ہیں تو پھر ہمیں اپنے ووٹر کو بھی مطمئن کرنا ہے سکرائی کرنا ہے تو آپ اپنے دوسرے وزیر جو ہیں فروغ نسیم صاحب انہیں ابھی تک کیوں قائل نہیں کر سکے فروغ نسیم کے بارے میں تو کلیر کٹ خالد مقبول صاحب نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا وزیر نہیں ہے اس لئے اس کو دوسرا وزیر کہنا یا سمجھنا میرے خیال میں وڈی اویسٹ او ٹائم کہ ہم اس کو ڈسکس کریں وہ تو کلیر ہو گیا ہے کہ ہمارے صاحب اس کو کوئی تعلق نہیں صحیح تو ڈوکر صاحب آپ نے باتیں سن لی ہیں اپنے اتحادیوں کی تو آپ مطمئن کر پائیں گے نہیں جب کولیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے ایک پارٹی بن جاتے ہیں پارٹییں اپنی جگہ رہتی ہیں پارٹیوں کے منشور اپنی جگہ رہتے ہیں پارٹیوں کی ترجیخات اپنی جگہ رہتے ہیں مگر اس میں خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو آپ ایڈریس کرتے ہیں میں آپ کو امانداری سے بتاؤں کہ ایون ویدین دا پارٹی بھی یہ چیزیں ڈسکرز ہوتی ہیں ویدین دا پارٹی بھی تحفظات ہوتے ہیں دوستوں کے ویدین دا پارٹی بھی ان کو ایک قسم کی شکایات کا ورد ذرا سخت ہو جائے گا مگر وہ ان کا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے حلقے ہیں انہوں نے بھی اپنے حلقوں میں جانا ہے اچھا اب حکومت کا جو پچھلا سال تھا وہ میں حلق سب اگری کریں گے کہ اس میں کافی زیادہ مشکلات تھی خاص طور پر ایکانومی کے حوالے سے ایک بالکل ہی ہم ریڈ لائن کروس کرنے چاہ رہے تھے تو جو زیادہ فوکس تھا وہ سٹیپلائیزیشن کے اوپر تھا وہ اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے اوپر تھا ہو سکتا ہے کہ اس دوران جو باقی چیزیں ہیں ترجیحات میں ان میں شاید کوئی کمی آگی ہو مگر وہ کبھی راڈار سے نہ ہٹی ہیں نہ ہمارے وہ دن سے دور ہوئی ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ یہ ان کے جو ابھی تحفظات ہیں یہ وقت کے ان کے جو عوام کے مسائل ہیں اس وجہ سے ہیں یا ایک جو تاثر عام دیا جاتا ہے کہ شاید جب حکومت جو ہے اس کی چولیں ہلنے لگتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ بھی ہوتا ہے اور جیسے یہ لوگ شامل کی جاتے ہیں جب وہ ویسے ہی الگ ہونے لگتے ہیں لیکن جب تک پاکستان میں ساست ہے یہ کانسپیریسی تھیریس چلتی رہیں گی ہم تو بہت پوزٹیف کرتے ہیں ہم نے جو سنا اور ہم اس پر یقین کرتے ہیں اگر ایم کیم بات کر رہی ہے تو وہ کراچی اور شہری حلقوں کی بات کر رہی ہے اور وہ جتنے زور سے وہ بات کر رہی ہے اتنے زور سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست بات کر رہے ہیں بلوچستان سے اگر واد اٹھتی ہے بلوچستان سے تو اس میں میں نہیں سمجھ تک اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہے تو یہ تو ایک ون ون سیچویشن ہے اور اس میں ہم جمہوری طریقے سے بیٹھ کر مل بیٹھ کر پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور خاص طور پر چھوٹے صبح کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئے بلکل اس میں یکسو ہے اور یکجان ہے اور ہمارے ساراں خوبے دوکٹر آپ لوگوں کے اگر گلے شکوے اس حد تک نہیں ہے کہ آپ لوگ حکومت سے لگ ہوں لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آپ آج تک ان کا دل سے حصہ بھی نہیں بن سکے آپ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک بینچز آپ کے اپوزیشن کے ساتھ ہیں آپ نے وزارت ابھی تک کوئی نہیں لی نی نی ایسی کوئی بات نہیں ہے شروع سے جب ہماری ایمویو سائن ہوئی تھی اسی وقت ہم نے ایک ویٹمنٹ یہ کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ٹوٹل آپ کے ورسوہیور جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوگی ڈیموکریٹک ریکوائرمنٹس اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے منسٹری جو ہم نے آوائیڈ اس لیے کی منسٹری لے بھی سکتے تھے تو منسٹری لیتے تو میرے قلب میں ہماری جو مین کنسٹریشن ہے وہ مسنگ پرسن پر اگر مسنگ پرسن نکل آتے ہیں تو ہمیں کچھ میرے قلب میں زیادہ ہی سکون ہمیں بھی نصیب ہوگا اور پھر ہمیں نیشنل جو انہا انٹیگریٹی پیدا کرنی ہے آپ کے جو سبراہ ہیں بی این پی منگل کے انہوں نے تو جو اس سے پہلے ان کے مطالبات تھے انہوں نے تو فنڈز بھی ریلیز کروایا اپنے حلقے کے لیے ایون اگر کہا جائے بلوچستان کے لیے کافی فنڈز وہ تو لے چکے ہیں دیکھیں جب فنڈز ابھی تک میں بتاؤ فنڈز کی ڈیماند ہماری جو پریزیڈنشن الیکشن تھے ہم نے نو نقوات ان کے سامنے پیش کیے تھے کہ بھی بلوچستان کی آلت کو آپ دیکھ رہے ہیں زیر زمین پانی سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے دس لاکھ اکر فیڈ پانی ہم سمندر میں پہنکتے ہیں اسے سیف کروا دیں ہمارے ہاں جو انہا انڈسٹریز ہیں نہیں چوٹے انڈسٹریز سمال انڈسٹریز ہیں نہیں کوٹیج انڈسٹریز ہیں نہیں ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں جب نہیں ہیں تو وی آر انٹربل تو یہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ کریں کہ یہ تمام چیزیں آنر کرنے کے بعد ابت جو انہا وہاں پہ ڈولیپمنٹ ہوگی یہ تو اتحادیوں کی باتیں ہم دیکھتے ہیں جو ازاد ارکان ہیں دو اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے بھی بہت گلے شکوے ہیں آپ ان دو ارکان کو بھی مطمئن نہیں کر سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت جوینہ پرائم منسٹر خود بھی فیل کر رہے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے اور اس وقت جوینہ اب بھی حالات مشکل میں ہیں لیکن اس کے باوجود جہنہ ان کا یہ گلے شکوے اور جو جائز مطالبات ہیں ایشو سے یہ ریزال ہو جائے کہ کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ کیونکہ پرائم منسٹر بھی مطمئن ہے اور اتحادی بھی دونوں طرف تو بیسٹر صیف صاحب اب یہ تیہ ہو چکا ہے جیسے خالد مقبول صاحب نے کہا ہے کہ اب وہ تو واپس نہیں آئیں گے کیابنٹ میں تو کیا ان کی جگہ پہ کوئی آپ کے دوسرے دو وزیر جو ہیں وہ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں فاقیقہ بینہ میں اب یہ دیکھا جائے گا آئندہ کے حکومت کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ایشو ہے یہ تو صدر ہو جائے گا اور ویسے بھی حکومت کے حوالے سے جہاں تک تعاون کا تعلق ہے ہم نے تو غیر مشروع تعاون ہم کر بھی رہے ہیں ہم ساتھ بھی حکومت کے اتحادیوں کا وہ رشتہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا وزارت کا جہاں تک تعلق ہے امکم کی طرف سے پہلے سے ہی دو وزارتوں کا مطالبہ تھا اور یہ انڈسٹرائنگ جی کہ ہمیں دو وزارتوں کا مطالبہ تھا ان میں سے ایک وزارت لاؤتی ہے جس کو امکم نے کبھی اون نہیں کی اور اب تو اوپن لی کہہ دیا ہے ہماری وزارت تو جہاں تک خالد مقبول صاحب کا تعلق ہے یس وہ شاید تمہارے نہیں ہے کیونکہ ان پر پارٹی کی طرف سے یہ بھی ایک مطالبہ تھا تو وہ تنظیمی اور سیاسی کام کے توجہ دیں مطالبہ وزارت کا پہنی سمجھتا ہے کہ وہ اہم ہے وزارت ہو یا نہ ہو ایکچول کام یہ ہے کہ جو ہمارا ووٹر ہے الیکٹوریٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہماری کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کرنے میں اگر ہو پاک یہ بہت شراب وزارت میں آنے کے بعد ہی یہ کمٹمنٹس کیوں پوری ہو سکتے ہیں آپ اگر اتحادی ہیں تو آپ تو ویسے بھی حکومت کو قائل کر سکتے ہیں آپ اپنے مطالبات ویسے بھی منوا سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مطالبات الیکٹوریٹ کے ہیں تو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو اگر حل کر لیا جائے تو وزارت کے عشو ایک سانوی حصیت رہی تیار کر جاتا ہے یہ جو وہاں پہ آپ کے اوفیسز ایک بڑا دہلینہ مطالبہ ہے آپ کا کہ ایم کی ایم کے جو اوفیسز بند کیے گئے ہیں وہ دوبارہ کھولے جائیں تو فاتحی حکومت کو یہ منڈیٹ ہے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیگر سٹیکھولڈرز کو اطمال میں لیے بغیر آپ کے اوفیسز کھول سکتی ہے کیونکہ وہ جیسے بند ہوئے ہیں وہ بھی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں دیکھیں بجانت ہے تو اوفیسز کا تعلق ہے یہ چونکہ اس ابتدائی معایدے کا ایک حصہ تھا کہ ایم کی ایم کے بند اوفیسز کھولے جائیں گے ایم کی ایم ایک سیاسی پارٹی ہے ریلیکشن آب کمیشن آب پاکستان ہمیں ریجسٹرڈ ہے ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں شبائی حکومت کا حصہ ہیں شبائی اسمبلی کا حصہ ہیں تو ہمیں تو یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہمارے آفیسز جو ہیں وہ ہمیں ملنے جائیں اب اگر اس میں کوئی اور سٹیکھولڈر ہے تو اس سٹیکھولڈر کے ساتھ ایم کی ایم تو مذاکرات نہیں کرے گی وہ تو حکومت کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگے تو حکومت اپنی ازمداری پوری کرے اس کے علاوہ ہمارے کافی لوگ ہیں وہ گرفتار ہیں ہماری یہ بھی وہ تھی کہ ان کے خلاف وہ قدمات ہیں وہ عدالت میں پیش کیا جائیں تو نہیں ہوں ہمارے بھی کچھ میسنگ پرسنس کا ایشیو ہی کچھولڈا ہے ہمارے اپنے کارکنان لاپتہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں ہمارا مطالبہ ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی حکومت کی حکومت اور ذہنی اداروں نے ہی اس کا حل نکال رہا ہے وزیراعظم صاحب کراچی بھی جا رہے ہیں کوئی یہ مطالبہ دوبارہ وہ خود بھی کوئی ایم کیم کے ڈیلیگیشن سے ملیں گے وہاں پہ اور جو ابھی سندھ حکومت آئی جی کی تبدیلی اور یہ سارے معاملات ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی دیکھیں وہ جب بھی جاتے ہیں کراچی وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ابھی میرے خیالے زیادہ اہم ہوگا موجودہ صورتحال کے اندر تو یقیناً وہ ان سے ملیں گے بھی ان کے تحفظات دور بھی کریں گے جو بنیادی ایشو ہے وہ ہے پروبیبلی کمیونکیشن گیپ کا میری تو یہ ایک سیجیشن ہوگی کہ یہ مستقل بنیادوں پر ایک کمیٹی قائم ہونی چاہیے جو مسلسل رابطہ رکھے اپنے اتحادی جماعتوں کے دوستوں کے ساتھ تاکہ کسی قسم کا کوئی کمیونکیشن گیپ آپ کے دور ہم دیکھتے ہیں نا جو پوزیشن کے ساتھ بھی اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں وہ سرسیز ایکٹ پہ آپ کو غیر مشروع تاون کرتے ہیں تو آپ کے منسٹر اٹھ کے ان پر تنقید کرتے ہیں جس کی ویسے وہ ایک جو اتفاقی رائے والا محول ہے وہ خراب ہوتا ہے دیکھیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو تو ڈپلور کیا سب نے پرائم منسٹر صاحب نے بھی نرازگیت کا اظہار کیا تو یہ انڈویجوال ایکٹس ہو جاتے ہیں لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کی آواز ہے جو پارٹی کی آواز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے تمام دوستوں کو اس ملک کے لیے اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ بنیں دوکر صاحب ایک یہ بھی کلکولیشن شروع ہو جاتی ہے ذرا سا اتحادی جو ہیں وہ پہ تو حفظات شروع کرتے ہیں تو یہ کاؤنٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے بی این پی منگل کے اتنی نشستیں ایم کی اتنی نشستیں وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ سوکر پانچ ووٹوں سے اگر بنے تھے آپ اسے چیز کو کیش کر رہے ہیں یقیناً میں نے پہلی بار بھی کل بھی میرے سے پوچھ آتا ہے میڈیا نے اب یقین کر اتفاق کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ پوچھیں کسی بھی دوست سے پوچھیں کہ ہم ایک دوسرے بیٹے رہتے ہیں کبھی ہم نے کمیونکیٹ کیا ایک پروگرام کے تحت جوانا گورنمنٹ کے سامنے کچھ اپنے شرائط رکے نہیں اتفاق کیا ہے ہمارے تو شروع سے آج تک یہ چلے آرہے ہم نے ریکویسٹ یہ کی تھی ترجی کمزوری میں بتاؤں کہ ہماری منسٹری ریل دوست جتنے بھی تھے شاید وہ اپنا کمانڈ اور کنٹرول جو کچھ زیادہ ہی یوٹیلائز نہیں کر پا رہے تھے یا ہمارے پرائی منسٹر صاحب جوانا اس طرف توجہ نہیں دے رہے تھے مجھے امید ہے کل کی میٹن کے بعد جوانا وہ کچھ زیادہ ہی توجہ دیں گے لیکن یہ جو آپس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ تین میرے تین آپ کے تین ان کے گورنمنٹ کو جوانا ٹاپل کرنا اسے ضعیف کرنے کی خاطر جوانا یہ استعمال کریں میں بین پی کی طرف سے بلکل اوپن لی بلیٹنٹی کہہ رہا ہوں کس طرح کا کوئی خیال ہے نہیں حکومت گرانے کی جوانا جو بات ہے یہ غلط ہے اور ہم نہیں چاہتے بار بار حکومتیں گرانے سے مسائل علمی ہوتے اکسادیات جوانا مزید خراب ہوگی کمل کرے کیوں نہیں کرے میں تو کہہ تھا جو انہوں نے کلیم کی تھی ہمارے دوستوں نے اس کے سٹینڈر کے مطابق اسی خیال کے مطابق اسی پروگرام کے مطابق ملک چلا ہے فیدہ محمد صاحب یہ جو گیرانٹی دے رہے ہیں کہ آپ پانچ ساتھ پھولے کریں وہ توان بھی آپ کے ساتھ کریں گے تو پھر تو آپ آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو دوبارہ کبھی یہ نوبت ہی نہ ہے کہ لوگ یہ کلکولیشن کرنا شروع کر دیں حکومت کو بھی اور پرائم منیسٹر کو اور سارے کیبنٹ کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ مسٹ کمیونکیشن تھی اور یہ ابھی جو ہے دوبارہ یہ نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو ایک پشکش کی تھی تو کیا وہ کنسیڈر کر رہے ہیں آپ لوگ یا بس وہ اس بات ایک سائیڈ پر ختم ہو چکی ہے اس طرح کی اقدامات ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے اپورچنیٹیز یا اس طرح کی جو ہے مووز ہوتی رہتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہر مووز کو جو ہے بندہ سیریسلی کنسیڈر کر کے اس پر جمپ لے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سن میں دیکھا جائے تو مین ہماری حریف پولیٹیکل پیپلز پارٹی ہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ انڈرسٹیننگ کا ہمیں کبھی بھی سیاسی طور پر فائدہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ خالفت میں ان کے اپوزیشن میں رہتے ہوئی ہم نے پولیٹیکلز کی جو وہاں پہ کراچی میں وہ تو زیادہ بینیفیشری اس کی تو پیٹی آئی ہے بلکل اس کی بینیفیشری اس الیکشن میں پیٹی آئی ہے پیٹی آئی چونکہ ہمارے پیاد ہی ہیں اس لیے ہم نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھایا لیکن ہمارا موقع شدو سے یہ ہے کہ ہماری سیٹنگ ہمارا میڈیٹ جو ہے وہ جو ہی کر کے کسی اور کو دیا گیا ہے پیٹی آئی کو دیا گیا ہے نہیں اور پارٹیاں بھی اور بھی پروز سکتا ہے پیپس پارٹی کو بھی باز سیٹیں ایسی ملی ہیں اور پیپس پارٹی کا بھی یہ موقع کا جو ہونٹی کی کچھ سیٹیں جو ہیں وہ ادف کہی ہیں تو یہ ایک بیٹی ایسے ہاتھ ملانے سے آپ کو نقصان نہیں ہو رہا سندھ کی سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی کے مقابلے میں اگر میں پیٹی آئی کا کی پریفرنس دیکھوں تو پیٹی آئی کو میں زیادہ پریفرنس دیکھوں گا سندھ میں کراچی میں ہیدر آباد میں اور شہری علاقوں میں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ ایک اثر اور ایک فوٹ ہولڈ ہے اور اس فوٹ ہولڈ کو زیادہ جو ہے نقصان اگر پہنچتا ہے تو وہ کی بسپارٹی کے ساتھ پہنچتا ہے بسپارٹی کے ساتھ جب بھی ہم نے اتحاد کیا ہے تو اس کا ہمیں پولیٹیکل نقصان ہی ہوا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں اور ہمارا ووٹر جو ہے وہ مطمئن کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختیارات زیادہ اس وقت صوبائی حکومت کے پاس ہیں لیکن صوبائی حکومت کیونکہ ہماری ایک پولیٹیکل مخالفت چل رہی اس کے ان کے ساتھ بینڈنے میں ہمیں پولیٹیکلی بھی نقصان ہوتا ہے اور عملی طور پر کام نہیں ہی ہوتا تو ڈاکٹر صاحب کتنے آپ کے یہ اتحادی جو ہیں پانچ سال تک آپ کے ساتھ اس طرح کھڑے رہیں گے اور حکومت کو کم از کم جو ہے وہ کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا اس وقت نہیں مجھے تو کسی قسم کا کوئی شک و شبائی نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کی بنیاد بڑی مضبوط ہے اور بنیادی جو نقاط ہیں اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے موڈیلٹیز میں فرق آ سکتا ہے اور موڈیلٹیز بات کر کے آدمی اس کو چینج کر سکتا ہے تحریکی ادمیتماعات کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے ہمیں تو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ سب مہمانوں کا ناظرین آپ نے گفتگو سنی حکومت اور اس کے اتحادی جماعتوں کے سینٹرز کی اور دونوں یہ یقین رکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کا یہ اتحاد قائم رہے گا بلکہ ان کی حکومت پانچ سال بھی پورے کرے گی جیو پارلیمنٹ سے عشد وحی چودی کو خلیق احمد اور عزوان شاہ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی